اسلام علیکم دوستو اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو پاکستان میں ٹویٹر پر سندھ ریچیکٹس بوگس ڈومیسائلز کا ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک اس ٹرینڈ میں ساتھ لاکھ پندرہ ہزار ٹویٹس ہو چکے ہیں یہ پاکستان میں آج سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہونی چاہیے تھی پورا میڈیا جب سوشل میڈیا مانیٹر کرتا ہے جب آنے کے ٹرینڈز مانیٹر کرتا ہے تو صرف ٹاپ ٹرینڈ پر آنے پر ہی خبر بن جاتی ہے لیکن یہاں پہ سات لاکھ سے زائد ٹویٹس ہونے کے بعد آپ کو ابھی تک کسی بھی پاکستان کے نامیات قومی میڈیا پر یہ خبر نظر نہیں آئے گی لیکن گبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر جب ٹرینڈ بن جاتا ہے تو جس کو پتا نہیں بھی ہوتا اس کو بھی پتا چل جاتا ہے جتنے بھی سنجیدہ لوگ ٹویٹر پر موجود ہیں جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ٹویٹر پر موجود ہیں جتنے بھی پاکستان کے سیاستدان ٹویٹر پر موجود ہیں جتنے بھی پاکستان کے کرتا دھرتا ٹویٹر پر موجود ہیں ان سب کو پتا چل گیا کہ سندھ کے نوجوانوں نے یک زبان ہو کر سندھ میں جالی ڈومی سائلز کی آڑ میں نوکریاں لینے والے سندھ کے نوجوانوں کا حق مارنے والے سندھ میں جو درزگاہیں ہیں وہاں پر سندھ کے نوجوانوں کو حق مارنے والے جتنے بھی لوگ ہیں داخلائیں لینے والے ایڈمیشنز لینے والے ان سب کے خلاف سندھ کا نوجوان متحد ہو گیا ہے ہم تمام دوست پاکستانی ہیں اور بحیثیت پاکستانی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ اگر آپ پنجاب میں پبلک سرویس کمیشن میں فیل ہو جائیں تو آپ سندھ میں پانچ ہزار دے کے ڈومی سائل بنوالیں یا آپ کے پی کے میں فیل ہو جائیں تو سندھ میں پانچ ہزار دے کے ڈومی سائل بنوالیں اور پھر سندھ کے نوجوانوں کی جگہ پر آپ لوگ سیلیکٹ ہو کر وفاق میں یا سندھ کے محکموں میں سندھ کے اربن کوٹہ پر رورل کوٹہ پر آپ بھرتی ہو جائیں اور سندھ کے مقامی لوگوں کا حق مار لیں یہ ناجائز ہے یہ شرعی طور پر بھی غلط ہے حتیٰ کہ میں کوئی ماہر عالم نہیں ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ شرعی طور پر بھی غلط ہے یہ سماجی طور پر بھی غلط ہے اور ہمارے ملک کے حوالے سے یہ غلط چیز ہے لیکن معاف کیجئے گا لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرے گا اردو میڈیا پر آپ کو اس حوالے سے کوئی خبر نظر نہیں آئے گی لیکن امید ہے یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ آوازیں سننا لازمی ہے یہ آوازیں سننا ضروری ہے کیونکہ ان آوازوں کو اب مزید دبایا نہیں جا سکتا آج یہ اپنے تعلیمی حقوق اپنے حق روزگار کی بات کر رہے ہیں اگر یہ آوازیں بھی نہیں سنی گئیں تو ہو سکتا ہے کل کو ان آوازوں کی پکار دور تک پہنچے ہو سکتا ہے کل کو مطالبے چینج ہو جائیں ہو سکتا ہے کل کو یہ اور مزید طاقتور آواز بن کر مزید خطرناک مطالبوں کی طرف یہ آوازیں مڑ جائیں یا کسی کیا تو استعمال ہو جائیں اس لئے بہتر ہے ان آوازوں کو سننا چاہیے سندھ حکومت کو سننا چاہیے یہ سندھ سے ریلیڈر معاملہ ہے مرادلی شاہ صاحب کو سننا چاہیے بلکل اسی طرح تحرک لینا چاہیے اسی طرح ایکٹیو ہونا چاہیے جس طرح وہ کرونا وبا کے خلاف ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ کرونا تو شاید آج کے دور میں کچھ لوگوں کی جان لے گا جو کے افسوسناک بات ہے لیکن یہ جو جالی ڈومیسائلز کا دھندہ ہے یا جالی کاغذات بنوانے کا دھندہ ہے یا جالی سندیں جاری کرنے کا دھندہ ہے یہ نسلوں کی موت ہے ہم نے آج بھی بچانا ہے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی بچانا ہے اور یہ اکیلے گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ اکیلے میں نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے یہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے سندھ کے جتنے بھی مستقل باشند ہیں کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں جو مستقل باشند ہیں جن کے آبا اور ماں باپ کی پیدائش سندھ کی ہے یا جو لیگل پروسیجر کے ذریعے سندھ میں آئے ہیں پاکستان کے قانون کے تحت یہ ان سب نے مل کر اب ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ